اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت علود بنے اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لئے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جلود سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کے امرہ میدان جنگ میں نکلے جلود بہت دیکھا دعور و نیایت طاقتور بادشاہ تھا اور وہ جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سو رتل تھا جب دونے فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لئے سب فرائی کر چکیں تو حضرت علود نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص جلود کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاہ اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی عادی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ شاہی فرمان سن کر حضرت دعوت علیہ السلام آگے پڑے جو بھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے ان کا چیرہ زرد ہو رہا تھا غروت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرہ کر اس کی اجرت سے گزر بسر کر دے دے روایت ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام گھر سے جہاد کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حرون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک دیسرے پتھر نے آپ کو پکارا کر ارز کی کہ اے حضرت دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جلود کا قاتل ہوں آپ علیہ السلام نے ان دین پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام آ کے پڑے اور جب جلود پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان دین پتھروں پر بسم اللہ پڑی اور اس کی طرف پھینک دیا یہ دینوں پتھر جا کر جلود کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جلودیوں کو لگے اور وہ سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام نے جلود کی لاش کو گستیٹھتے ہوئے لاکر اپنے بادشاہ حضرت دعوت کے قدموں میں ڈال دیا اس پر حضرت دعوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے جلود کے قتل ہو جانے سے اعلان کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس پرس کے بعد جب حضرت دعوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شمائل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں عزاز کسی ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عدو پر فائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبہ کے فرائض پورے کرتے رہے آپ کے وفات کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا دونوں مرتبوں سے سلطنت اور نبوت سے سلطنت